بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال کون کر رہا ہے میں کرنوں پلیز جی آپ کر لیجے فضول خرچی کیا ہوتی ہے آج کا موضوع جانا یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز چاہے ہمارا لباس ہو یا ہمارے شوز ہو یا ہمارے پاس کوئی اور چیزیں ہو جیسے بچوں کو کچھ پینسلز بھی جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ بکس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ اور ایسی چیزیں کبھی کبھی جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ بلا وجہ اس میں اور اضافہ کرتے رہیں جبکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو پھر اس کو فضول خرچی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آنٹیا میری باری ہے جہاں فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جی بلکل اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے جو چیزوں کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کو استعمال کرو نعمتوں کا استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بلکل منع نہیں کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں زیادہ رسک دیا ہے تو تم رسک استعمال کرو یعنی کھاؤ پی ہو میں نے تمہیں زیادہ اچھا لباس دیا ہے تو لباس بھی اچھا استعمال کرو لیکن اچھا لباس استعمال کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ کپڑے بنا لیں جو آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوں انسان کو عام طور سے دو تین لباس کافی ہوتے ہیں لیکن اگر وہ دھیروں کے حساب سے لباس بناتا جائے اور بناتا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے لئے چند لباس بنا کر اگر میں نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو تم ضرورت مندوں کو دے دو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہئے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام کریں جو ہم اے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہم نے بتایا اور ہمیں کلی دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیارے آقا کی جو زندگی ہے پوری جو آپ کی صیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دو لباس ہوتے تھے ایک جو آپ پہن لیا کرتے تھے دوسرا آپ دو دیا کرتے تھے اس سے زیادہ آپ کبھی بھی لباس نہیں رکھتے تھے تو اگر ہم آج جس دور میں ہیں اور اس میں اگر چند لباس رکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کافی ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم چند لباس اس کے علاوہ زیادہ ایکسٹر چیزیں جو ہیں وہ کھٹا نہ کریں اگر ہمارے پاس کی ریونز کا باکس ہو اور کلور پینسلز کا باکس ہو تو اگر ہم نے اپنی امیر یا ابو سے بولا کہ ہمیں اور نائے والے چاہئے ہیں تو کیا یہ فضول گھرچی ہے بالکل فضول گھرچی ہے کیونکہ دیکھئے جب آپ کے پاس ایک چیز پہلے سے موجود ہے اور وہ آپ کی ضرورت کے لئے کافی ہے تو اگر آپ چار یا پانچ باکسز ایک جیسے لے کے رکھ لیں گے تو وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کو تو پیسے ضائع کرنا کہتے ہیں تو اسی لئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس کو استعمال کرو لیکن اس کو ضائع نہ کرو اور جب آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں وہ چیز پہ ضرورت مندوں کو دے دینی چاہیے پرس کی آپ کے پاس پریونز کا ایک باکس تھا وہ باکس جو آپ کا تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا یا جس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی وہ آپ کسی ایسے سٹوڈنٹ کو دے دیں جس کے پاس بلکل بھی نہیں ہے یا جو خرید نہیں سکتا تو اگر آپ اس کو دے دیں گی تو اس کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک اور باکس آ گیا ہے آپ اپنا اس باکس کو استعمال کر کے ضرورت پوری کر لیں گی آنٹی یا پھر غریب لوگوں بھی دے سکتے ہیں ہاں بلکل ہم اگر غریبوں کو دے دیتے ہیں اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک ہم غریب کو یا ضرورت مند کو دے دیتے ہیں تو ہم اچھا اور نیک کام کرتے ہیں پھر یہ فضول خرچی نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اسی طرح سے استعمال کریں کہ جو ہمارے استعمال کی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہو جو ایکسٹر چیز ہے وہ ہم ضرورت مندوں تک پہنچا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے تھی عبداللہ پھر ہم سب کو کیا کرنے چاہیے ہم سب کو کنات پسندی اختیار کرنے چاہیے اور کنات پسندی یہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی چیز ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے ہم اس پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور خوش ہو کر استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتے ہیں ہمیں اور بھی زیادہ دیتے ہیں تو ہمیں ایک تو کنات پسندی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو بیلنس طریقے سے لے کر چلیں بہت زیادہ نہ کھانے پینے کی چیزوں کو اکھٹا کریں بہت زیادہ نہ ہم استعمال کرنے کی چیزوں کو اکھٹا کریں اپنے گھر میں بھی جو ہمارے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں اگر ایک چیز کافی ہے اور ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ہمیں دو یا تین چیزیں نہیں رکھنے چاہیے کیا ہمیں اپنے پیسے سمال کے رکھنے چاہیے ہیں؟ جی بالکل پیسے ہمیں استے بھی سمال کے رکھنے چاہیے ہیں کہ کبھی کبھی اچانک سے بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے کبھی اچانک سے کوئی ایسا بھی مرحلہ آ سکتا ہے کہ کوئی ہمیں ضرورت پیش آ جائے اور اگر ہم نے پیسے کھٹا نہ کیے میں ہو اور ہم مستقل اپنے پیسے خرچ کر رہے ہوں بے وجہ کی چیزوں میں تو پھر ہم کیا کریں گے کسی کے پاس جانا پڑے گا ہم سے کسی سے مانگنا پڑے گا تو دوسروں سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صرف ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں اور باقی پیسوں کو ہم سنبھال کے جمع کر کے رکھیں تو میرا خیال ہے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں چند سوالات ہمارے ہو گئے اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک اور اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خضول خرچی سے متعلق جو سوالات ابھی ان کے ذہنوں میں اور موجود ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے اور ان کو تسلیبہ جوابات بھی دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ہم بات کر رہے ہیں فضول خرچی کے موضوع پہ اور بچے پوچھ رہے ہیں کہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچانا ہے جی اب کس کا سوال ہے میرا کیا سوال ہے عبداللہ یا ہمارے پیسوں پہ دوسرے انچانوں کا بھی حق ہوتا ہے جی ہاں ہمارے پیسوں پہ دوسرے لوگوں کا حق ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے والدین کا حق ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یقینا ہم نہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم جیسے کہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں احتیاط سے استعمال کرتے ہیں یعنی اپنی ضروریات کی صرف چیزوں کو لے کر باقی پیسے سنبھال کر رکھتے ہیں تو پھر جن کا حق ہمارے اوپر ہے ہم وہ بھی ادا کر سکتے ہیں جیسے بچوں کا حق ہوتا ہے والدین اس کو پورا کرتے ہیں والدین جو ہمارے ہوتے ہیں جو ان کے والدین ہیں ان کا حق ان پہ ہوتا ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اگر بہن بھائیوں کو یا قریبی رشداروں کو ضرورت پیش آ جائے کوئی تو تب بھی ان کا فرض ہے کہ وہ پھر ان کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کا خیال لکھیں تو اس نے جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان سب کا ہمارے پیسوں پہ حق ہوتا ہے جب ان کو ضرورت پیش آئے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ضرورت کا خیال لکھیں اور ان کے کام آئیں اور یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے کام آتا ہے میں اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہوں یعنی پھر اس بندے کے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس کو آسانی آتا فرماتے ہیں آنٹی اگر میں نے کسی کے اوپر اپنے پیسے خرچ کر لیے تو کیا یہ فضول خرچی ہے دیکھو بیٹا اگر آپ اپنے پیسے دوسروں پر خرچ کرتے ہو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے والدین پر خرچ کرتے ہو بڑے ہونے کے بعد ابھی تو آپ چھوٹی ہیں جب آپ بڑے ہو جاؤ گے اور جب آپ والدین پر خرچ کرو گے تو وہ ایک آپ کا فرض ہے جو کہ آپ کو ادا کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے لیکن ابھی چونکہ آپ چھوٹی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہوں جیسے عیدی مل جاتی ہے تو وہاں سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں یا جیسے کوئی برسٹے ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو توفہ ملتا ہے اور وہاں سے لوگ آپ کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اس صورت میں اگر آپ پیسے خرچ کرتی ہیں اور اپنے والدین کو توفہ دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو دینا چاہیے لیکن اگر آپ بلا وجہ ان پیسوں کو ادھر ادھر اپنے دوستوں کو کوئی نہ کوئی چیز خرید کر دے رہی ہے یا بلا وجہ کی آپ چیزیں صرف اس لیے کہ پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ خرچ کر کے اپنے بلا وجہ کی چیزیں جو ہیں جو ضرورت بھی نہیں ہیں وہ خرچ گھٹا کر رہی ہیں جمع کر رہی ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے اور اسے ہمارا دین جو ہے وہ بہت سختی سے منع کرتا ہے تو اس لیے ہمارے پیارے آکام حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم جو بھی زندگی میں کام کرو اس کو میانہ روی کے ساتھ کرو میانہ روی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تم بہت زیادہ خرچ کرو نہ تم بہت کم خرچ کرو کہ جس سے تمہیں جو ہے یہ محسوس ہو کہ ضرورت پوری نہیں ہو سکی جیسے میں آپ کا مثال دیتی ہوں ایک دفعہ ہمارے پیارے آکام حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے اور اس نے کنگی بھی نہیں کیوئی تھی اور اس کے کپڑے بھی بہت عجیب سے تھے اور اس کا ہلیہ عجیب سا بنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم بہت غریب ہو اور کیا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم اچھا لباس پہن سکو یا تم اپنے بالوں کو ٹھیک کر سکو تو اس شخص نے کہا نہیں میرے پاس تو بہت پیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے اور تمہیں اللہ تعالی نے پیسے دیئے ہیں تو وہ نظر آنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیئے ہیں تو آپ اچھا لباس پہنیں صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہنیں آپ اپنے بالوں کو اچھا رکھیں یعنی بال ترشوائیں لمبے لمبے بال کر کے ایسے نہ چھوڑ دیں اور داڑی کو بھی اگر کی داڑی رکھی ہوئی تو ایسے نہ چھوڑ دیں بلکہ اس کو ترشوائیں اس میں کنگی کر کے اور بالوں کو اچھے سے بنا کر پھر آپ مسجد میں آئیں آپ خوشبو بھی لگائیں کیونکہ جب آپ کو اللہ نے دیا تو آپ خوشبو بھی خرید سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو آپ さر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو آپ واپس جائیے اچھا لباس پہنیے اچھے سے کنگی کیجئے اور پھر آپ مسجد میں آئیے اور پھر آپ سر اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتے ہو تو چاہے تم امیر ہو یا تم غریب ہو تم صاف سترہ اور اچھا لباس پہن کے آتے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے گویا گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہو تو کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اگر مال عطا کیا ہے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کو چاہیے وہ اس کا اظہار کرے اگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ اچھا اور قیمتی لباس پہننے کے بجائے آپ سستے سے کوئی کپڑے لے لیتے ہیں سستے سے بیکار سے کوئی شوس خرید لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے آپ کو زیادہ پیسے دیئے ہیں تو آپ اچھا لباس خرید سکتے ہیں اچھا لباس خریدیں آپ اچھے شوس خریدیں آپ خوشبو بھی خریدیں کیونکہ خوشبو لگانے کے لیے بھی ہمیں تعقیت کی گئی ہے تاکہ جب ہم مسجد میں جائیں یا ہم اپنے دوستوں میں جائیں یا ہم اپنے ریلیٹیبز میں جائیں تو اگر ہم نے اچھا لباس پہنا ہوگا اگر ہم نے خوشبو لگائی ہوگی تو سامنے والے کو اچھا لگے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے اس کے پاس خوشبو بھی آ رہی ہے اس نے اپنے بال بھی اچھے سے بنائے ہوئے ہیں اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں تو گویا آپ کا امپریشن جو ہے وہ آپ کے اچھے لباس سے آپ کی اچھی شخصیت سے سامنے والے کے اوپر اچھا پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں کہا گیا کہ اچھا لباس پہنو اچھی خوشبو لگاؤ اور اچھے سے بال بنا کے پھر کسی کے پاس جاؤ اور جب مسجد میں آؤ تب تو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھو تو اس لئے جو لوگ بھی اللہ کی نعمتوں میں شکرانے کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو زائع نہیں کرتے بلکہ اچھے استعمال میں لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بھی نوازتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے آنٹی اگر ہمارے کسی سکول کے دوست کے پاس گریانز پینسلز کلرز نہیں ہو تو اگر ہم نے اس کو دے دی تو یہ فضول خرچے تو نہیں ہوگی نا نہیں نہیں بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے اپنی چیزوں کو کیونکہ اگر آپ کسی بچے کو اپنا کوئی کلر دے دیتے ہیں جو کہ اس کے پاس اس وقت نہیں ہے یا وہ بھول گیا ہے لیکن پھر آپ کا دوست استعمال کر کے ظاہر ہے آپ کو لوٹا دے گا اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں اور دو کلر ایک جیسے ہیں تو پھر آپ اسے دے بھی سکتے ہیں اور دے دینا بھی اچھا ہوگا کیونکہ اس سے وہ آپ کا دوست آپ کا اور بھی اچھا دوست بن جا گا کیونکہ آپ اس کے وقت پر کام آئے ہیں تو گویا شیئرنگ جو ہے وہ ہمیں ہمارا دن سکھاتا ہے اسی لئے ہمارے آقا ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب تم گھر میں کھانا بناتے ہو اور خاص طور سے کوئی بوشت کی ڈش بنا رہے ہوتے ہو تو تم ایسا کیا کرو کہ اس میں تھوڑا سا شوربہ بڑھا لیا کرو اور اس سالن کو تھوڑا سا اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھی بھیج دیا کرو کیونکہ جب آپ کوئی بہت ہی اچھی سی چیز بنا رہے ہوتے ہیں اور پڑوس میں اس کی خوش پو جاتی ہے تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کھائیں کبھی کبھی پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یعنی وہ مہنگی ڈش نہیں بنا سکتے تو اگر آپ نے ایک مہنگی ڈش بنائی ہے اور آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں تو ہمارے کھانے پینے کی چیز ہو یا ہمارے استعمال کی چیز ہو جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت برے ہیں جو استعمال کی چیزیں مانگنے سے نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو اچانک کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ آپ کے پاس مانگنے آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو دے دیں کیونکہ وہ اس کو استعمال کر کے پھر واپس کر دیں گے اور اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو پھر آپ ویسے ان کو دے دیں تو توفہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے تو جو لوگ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ اچھا کام کرتے ہیں اور ان کا یہ حق ہے ایک مرتبہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی زیادہ تعقید کی اتنی زیادہ تعقید کی کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید پڑوسی جو ہیں وہ جائداد میں بھی حصے دار نہ ہو جائے یعنی اتنی زیادہ تعقید اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی تو اس لئے آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کرو اور اس کے کام بھی آؤ کیونکہ اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں آپ کے اوپر وہ آپ کا نیکسٹور نیبر ہے جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ آپ کے کام آئے گا اگر اس کو کسی چیز کے ضرورت ہے تو آپ کو کام آنا چاہیے اور اگر آپ کام آتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ اچھے مومن ہیں اچھے مسلمان ہیں اگر آپ کام نہیں آتے ہیں تو یقیناً پھر آپ اچھے انسان نہیں ہیں اور آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اس طرح سے اگر آپ سب کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو دیں گے کیونکہ جب آپ کوئی چیز دوسرے شیئر کرتے ہو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور بڑھا دیتے ہیں آپ کے لئے اور زیادہ آپ کو عطا کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں ہر چیز میں جو ہمارے پاس زیادہ ہے چاہے ہمارے پاس کوئی سمان ہے کوئی چیزیں ہیں یا اگر ہمارے پاس علم ہے فرس کیا کہ میرے پاس علم ہے یعنی مجھے میتس بہت اچھا آتا ہے اور میرے نیبرز میں ایک بچہ جس کو میتس نہیں آتا اور وہ مجھے پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو پڑھا آگا اگر میں اسے پڑھاؤں گی اور اس کو بھی میتس آ جائے گا تو پھر یہ میرا میں اپنا فرس پورا کروں گی کہ میں نے اپنے نیبرز میں ایک بچے کو پڑھایا کیونکہ میرے پاس علم تھا میں نے وہ علم اس کو دیا تو اس سے کیا ہوگا ایک تو وہ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو چاہے گا دوسرے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چیز زیادہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں کسی بھی چیز کو ضائع نہ کریں لیکن دوسروں کو اس کام آئیں اس کو شیئر کریں تو وہ پھر ایک اچھی بات ہوگی ہے کیا قرآن پاک میں فضول خرجی والوں لوگوں کو ناپسند کیا گیا ہے بلکل جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو یہ سب قرآن پاک میں ہی ہیں جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں زیادہ دیا ہے چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں چاہے وہ پینے کی چیزیں ہیں چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہیں چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو لیکن ضائع نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض کیا آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چھے اچھے اچھے ڈریسز دے دیئے آپ نے بہت سارے کپڑے بنا لیے اب آپ کے پاس پہلے سے بھی کپڑے موجود تھے رکھے ہوئے تھے تو اب آپ کو کیا چاہیے جو آپ کے کپڑے پہلے سے موجود ہیں وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں اور جو آپ نے ابھی نئے کپڑے بنائے ہیں وہ آپ خود پہن لیں تو پھر آپ کا وہ لباس جو رکھا ہوا تھا وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ ضرورت مندوں کے پاس سر جائے گا اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسک زیادہ دیا ہے جیسے ہم لوگ خاص طور سے رمضان المبارک میں ہم بڑا احتمام کرتے ہیں کہ ہم افطاری زیادہ بنا لیتے ہیں پھر ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی باند دیتے ہیں بہت افعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم افطاری زیادہ بناتے ہیں تو جو مسافر ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آ کر روزہ افطار کرتے ہیں ہم ان کے لئے بھیجوا دیتے ہیں تو ہم یہ اچھا کام کرتے ہیں آنٹی مسافر کیا ہوتا ہے مسافر وہ ہوتا ہے جو کہیں جا رہا ہوتا ہے شخص جو سفر کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی انسان اور وہ کسی اپنے دور کے سفر میں پہنچنے سے پہلے اگر راستے میں کہیں تھیرتا ہے اور اس سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی ضرورت کا خیال کریں تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں جا رہے ہوتے ہیں اگر افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسجد میں رک جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھا سکیں اور روزہ افطار کر کے نماز پڑھ کے پھر اپنی منزل تک پہنچ سکیں تو ایسے لوگ جو مسافر ہوتے ہیں اور مسجدوں میں آکے بیٹھتے ہیں افطار کے ٹائم اگر ہم اللہ تعالی نے ہمیں زیادہ رسک دیا ہے اور ہم ان کے لئے خاص طور سے وہ رسک کا احتمام کر کے مسجد میں بھیجواتے ہیں تاکہ وہ ایسے لوگ جو کہ غریب ہیں وہ بھی اور جو مسافر ہیں وہ بھی مسجد میں روزہ افطار کر سکیں تو گویا ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے میری کہا کہ اگر میں نے تمہیں رسک زیادہ دیا ہے تو اس کو بھی شیئر کرو ضرورت مندوں کے پاس جا کے اگر میں نے تمہیں لباس زیادہ دیا ہے تو تم وہ بھی ضرورت مندوں تک پہنچاؤ یا میں نے تمہیں استعمال کے چیزیں زیادہ دیئے ہیں تو تم اس کو بھی ضرورت مندوں تک پہنچاؤ تو گویا ہم کوئی بھی ہماری جو چیزیں زیادہ ہیں ہم جب اسے ضرورت مندوں تک مستقل پہنچاتے رہتے ہیں تو ہم مستقل اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی ہر چیز میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ نہ ہو کوئی بھی چیز ہماری خراب نہ ہو بلکہ وہ اس سے پہلے کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے اور اگر ہم ایسا کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس کبھی بھی کمی نہیں ہوتی رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں یا جو لوگ زکاة دیتے ہیں ان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگے ہمیں وہ چیز اور بھی زیادہ عطا کرتے ہیں جو ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی چیزیں یا اپنا سامان یا اپنا علم دوسروں کو دیں گے تو ہمارے پاس کوئی کمی ہو جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نواز دیں گے اس لیے اگر ہم اپنے ہاتھ پیر سے بھی دوسروں کے کام آتے ہیں جیسے ہمارے پیارے آقا جو ہیں وہ جب کوئی ضعیف لوگ جا رہے ہوتے تھے سامان اٹھا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان ان سے پوچھ کے آپ خود اٹھا لیا کرتے آپ سوچ کہا کرتے تھے کہ آپ ضعیف ہیں آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سامان گھر تک پہنچا دیتا ہوں یا جہاں تک آپ جا رہے ہیں وہاں تک لے جاتا ہوں تو گویا یہ آپ اپنے جسم سے دوسرے کی مدد اور خدمت کر رہے ہیں جسمانی طور پر تو ہمیں ہر طرح سے دوسروں کے کام آنا چاہیے آنٹی ضعیف مطلب لائک کہ آپ اکیلے ہیں یا پھر آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا اور آپ بہت بڑا ہیں یہ کیا ہے آپ یہ پوشن جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ہیلپ نہ کر رہا ہو تو پھر کیا ضعیف کا مطلب کیا آئے ضعیف کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی بہت بڑا ہو جائے جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ضعیف کہتے ہیں جو کمزور ہو جاتے ہیں جو بھاری چیز نہیں اٹھا سکتے اس طرح سے اچھا انگر میری باری ہے کیا فضول کچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صدر دیتے ہیں جی یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے جو فضول کچی کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی کسی بھی چیز کو ضائع کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور ان کو جواب بھی دینا ہوگا تو میرا خیال ہے آج ہم نے جتنی گفتگو کی ہے آپ کو کافی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ فضول کچی کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے چاہیے وہ ہمارا لباس ہے ہمارے شوز ہیں ہماری کچھ ایکسٹرا کتابیں جو ہم پڑھ چکے ہیں جو دوسروں کے کام آسکتی ہیں ہم نے وہ دوسروں کو دے لی ہیں یقینا آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے بہت سے چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی جتنے بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو زیادہ عطا کی ہیں ان چیزوں کو آپ ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ایسا کرنے سے آپ کے پاس کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نماز دیں گے آج کا پروگرام بس یہیں پر مکمل کرتے ہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ